موسیقی دلی مائنورٹی کمیشن کے چیئرمین ہیں زفر الاسلام صاحب یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو یہ فلم لے کر آ رہے ہیں وسیم رزوی جو چیئرمین ہیں شیعہ سینٹرل وغبورڈ کے کیا کہنا ہے آپ کا اس پر اس فلم سے کس طرح کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں نہیں سب سے پہلی بات ہے کہ ہم نے جو ان کو نوٹس دیا ہے وہ شیعہ وغبورڈ کے طور سے نہیں دیا اس کے صدر کے طور سے نہیں دیا بلکہ ان کی ذاتی حیثیت سے دیا ہے اس لیے کہ وہ ایک ذاتی حیثیت سے فلم منا رہے ہیں انہوں نے وسیم رزوی پروڈکشنز وغیرہ کے نام سے کوئی کمبری منائی ہوئی اس سے بنایا ہے تو اسی کے نام سے ہم نے ان کو دیا ہے در حقیقت میں سمجھتا ہوں یہ کم سے کم کہا جائے تو یہ بہت بڑی ناسمجھی کی بات ہے اس لیے کہ امت کے اندر تفرقہ ڈالنا اور لوگوں کی دلازاری کرنا یہ کسی کو مطلوب نہیں ہے لیکن ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو یہ ایک شرنگیز اور ایک فتنہ پرور اور ایک مجرمانہ حرکت ہے اس لیے کہ اس حرکت کی بے خوفی سے بہت لوگوں کی جذبات برنگتا ہوں گے اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں فسادات بھی ہو سکتے ہیں بہت آرام سے دوسرے ملکوں میں مظاہرے ہو سکتے ہیں ہندوستان کی بدنامی ہوگئے کہ دیکھو یہاں سے یہ ہو رہا ہے کوئی آدمی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس سے پورا ملک کے ایک طرح سے سوال یا نشان میں کڑا ہو جاتا ہے کہ بھئی اس نے کیسے اجازت دی دی آخر اس طرح کی جیسے کہ سلمان رجدی کا معاملہ ہوا تھا بہت کافی جو ہے اس زمانے میں مسلمانوں نے اس کے خلاف بولا تھا اور مظاہرے ہوئے تھے بلکہ بہت سے لوگ مارے گئے تھے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں تیس چالیس لوگ اس میں مظاہروں میں مارے گئے تھے اور پورے عالم اسلام میں مظاہرے ہوئے تھے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں اسی قسم کی ایک چیز ہے حالانکہ وہ چیز تو لکھی ہوئی تھی یہ فلم ہے فلم جو ہوتی ہے زیادہ اثر کرتی ہے اور زیادہ اس کا دائلیکٹ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے اس لیے اس کی بلکل مخالفت کی جانے چاہیے جب یہ چیز ہمارے سامنے آئی اور تفصیلات بھی آئی اور دلی کے کافی لوگوں نے ایک مشترکہ طور سے ہمارے پاس ایک پیٹیشن بھی لگائی کہ اس کو آپ جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کیجئے تو ہم نے بہت غور خواست کرنے کے بعد دو کام کیے ایک تو خود وسیم رضوی کو ہم نے یہ نوٹس دیا ہے کہ آپ کس بنیاد پر بنا رہے ہیں اس کو کیا اس کا اسکرپٹ ہے کیا اس کا مقصد ہے اور کہاں تک یہ معاملہ پہنچ چکا ہے یہ باتیں ہم نے ان سے پوچھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ہندوستان میں جو فلم بنتی ہے اس کے سرٹیفیکشن کے لیے ایک سنسر بورڈ بنا ہوا ہے سنسر بورڈ کو بھی ہم نے خط لکھ دیا جس کو آفیس حضر آفیس بمبئی میں کہ آپ اس فلم کو سرٹیفیکشن مت دیجئے آپ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی لکھ دیا ممکن ہے وہ دے بھی چکے ہم کو معلوم نہیں کہ یہ کس مرحلے میں ہے اگر دے بھی چکے ہیں تو ہم نے اس میں آخر میں یہ بھی لکھ دیا ہے اگر یہ فلم دلی میں ریلیز ہوتی ہے تو ہم اس کو بین کر دیں گے آپ لوگوں نے اس میں جو اس طرح کے اقدام لیے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وسیم رضوی پر پابندی اس میں لگ پائے گی کیونکہ سرکار تو کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتی کہ ان کو کسی چیز کے لیے روکتی ہوئی آگے بڑھے میں سمجھتا ہوں جب لوگ بولیں گے خاص رکی سے ہمارا جب کمیشن بولنا ہے تو سرکار بہرحال اس کا نوٹس لے گی اور اگر نوٹس نہیں لیتی ہے تو کم سے کم ہم دلی میں تو اس کو بین کری دیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہے عدالتی اختیارات موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی دائر کرنے کی سوچ سکتے ہیں یعنی اگلا قدم ہوگا اگر وہ واقعی اس معنی میں جو ہے کچھ بھی سننے کو تیار نہیں ہے اور کچھ سمجھداری کام نہیں کرنے والے ہیں تو ہم ان کے خلاف ایک مقدمہ بھی یہاں دلی کا عدالت میں درش کر دیں گے تو کیا لگتا ہے آپ کو زفرالسلام خان صاحب کہ اگر یہ فلم ریلیز ہوتی ہے جس کا نام عائشہ انہوں نے رکھا ہے تو کس طرح کے اختلافات بڑھ جائیں گے اس فلم کے آنے سے سمجھتا ہوں کہ شیعہ سننی اختلافات بھی ہوں گے اس لیے کہ بظاہر وسیم ریزوی صاحب ایک شیعہ ہیں حالانکہ بہت سے شیعہ علماء مولانا جواد صاحب مولانا تقبی صاحب وغیرہ وغیرہ سب اس کے خلاف ہیں اور سخت مضمت کر چکے ہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سو سال میں اتنا خراب انسان نہیں پیدا ہوا تو یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ لیکن ایک عوام جو ہے ایک عام آدمی چلتا پھرتا وہ تو یہ کہے گا کہ بھئی ریزوی صاحب ہیں اچھا شیعہ ہیں اس لیے کر رہے ہوں گے تو اس سے جو ہے جو طاقتیں پورے ہندوستان میں کیا بلکہ باہر بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ایک ملت میں اتحاد ہو ہم مل کر کے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کریں اتنے کے دشمن بہت ہیں اور وہ نہیں دیکھتا کہ تم شیعہ ہو سننی ہو یا ایل ایڈیس ہو کیا ہو نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہے کہ مسلمان ہے مسلمان ہے اس سمجھتا ہے خطرہ ہے حالانکہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سمجھتے ایسا ہیں تو یہ ایک تو فتنے میں اضافہ ہوگا دوسرے جب وہ چیز آئے گی اور وہ سینما ہالز میں یا ٹی وی کو پر دکھائی جائے گی تو یقیناً جو ہے میں سمجھتا ہوں سو فیصد میرا یہ خیال ہے کہ فساد ہوگا لوگ نکلیں گے جی دیش کے حالات خرام ہوں گے اگر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اگر لوگ جلانا شروع کریں گے مثلاً یہ کہ جس سینما ہال میں دکھائی جائے گے اس کو جلا دیں گے یا باہر نکل کر کے سڑکوں پر کاریں اور ٹرینوں وغیرہ جلانا شروع کر دیں گے لوگ تو پھر ایک بار جب ماحول خراب ہو جاتا ہے جذبات بے گل میں لوگ بھج آتے ہیں تو بے گفی کرتے ہیں اس کی بلکل ہم تعاید نہیں کرتے لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ چیز باقاعدہ فلموں سینما ہالوں میں یا ٹی وی سیٹس کے اوپر یہ دکھائی جائے گی تو یقیناً ہوگا اس لیے کہ کم سے کم آہل سنت میں اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور پاک اور صحابہ اور امہات المومنین کی تصویر کیا ان کا کارٹون تک نہیں بنایا سکتا ہے مجھے معلوم ہے کہ شیعہ فقہ کا اندر اس کی اجازت دی گئی ہے اور ایران میں بناتے ہیں لیکن وہ بھی بہت اعترام سے بناتے ہیں جس طرح سے یہ کر رہے ہیں اس طرح سے نہیں کرتے ہیں یہ تو بہت ہی بدتمیزی کے ساتھ اور ننگی تصویریں وغیرہ دکھا رہے ہیں جو کہ ان کے ٹیل کے اندر آئی ہیں تو اس چیز کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا نہ شیعہ پسند کریں گے نہ سنی پسند کریں گے اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سلمان رشدی کے نوول کے بارے میں ایران نے بہت سخت موقف لیا تھا مجھے امید ہے کہ ایران کے علماء جلد ہی اس کے بارے میں بھی ایک سخت موقف لیں گے تو کیا سمجھتے ہیں آپ زفر علیہ السلام صاحب کہ جو ایک باٹنے کی پالیسی ہے جس کے تحت سارے کام ہوتے ہیں تو کیا یہ وسیم رزوی بھی اسی ایک پالیسی کا حصہ ہے جو اس وقت ہندوستان میں یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں دیکھئے ان کے دل میں کیا ہے یا اندر اندر کیا ہو رہا ہے میں تو غیب نہیں جانتا لیکن اس کا فائدہ یہی ہو رہا ہے جو لوگ ہم کو باٹنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ملنا ہے اور یہ چیز مزید گمبیر ہو جاتی جب ہمارے اندر سے ہی کوئی آدمی نکل کر کے یہ کام کرتا ہے وہ چیز اور گمبیر ہو جاتی اگر دوسرا کوئی ہوتا کوئی کرسٹین ہوتا کوئی کیا ہوتا کوئی اورپین امریکن ہوتا تو بہرحال ہم بھی اس کو اس وقت اس کے مضمت کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر سے کوئی اٹھتا ہے اور اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کی جو گمبیرتہ زیادہ پڑی آتی ہے تو کیا یہی وجہ ہے کہ حکومت بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیتی وسیم رضوی کے خلاف بظاہر اب تک دونوں نے کچھ نہیں لیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جب ان کو نظر آئے گا کہ لائن آرڈر سیچویشن خراب ہوگی یہ فساد ہو سکتے ہیں پھر وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے لائن آرڈر اور جو یہ سیچویشن ہے یہ تو خراب جب یہ فلم انہوں نے ایک بنائی آئے ادھا کو لے کے اس کے بعد بھی کافی معاملات کھڑے ہوئے لیکن اس کے بعد بھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا اب اس کے بارے میں نہیں کہا پاؤں گا کہ سرکار کیا سوچ رہی ہے تو سرکار سوچ رہی ہوگی میں نہیں جانتا اس کو لیکن کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کمیشن اس طرح میں جب بھی ایسی کوئی چیز آئے گی ہم مزید اس پر کاروائی کریں گے اور کم سے کم دلی میں تو انشاءاللہ یہ چیز ریلیز نہیں ہو پائے گی کیا یہاں آپ شیعہ سنی تمام لوگ ایک ساتھ مل کے اس کا ویروت کریں گے جی ہاں کری رہے ہیں نہیں نہیں کری رہے ہیں بلکہ آج سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں تس پندرہ بیچ دن سے میں دیکھ رہا ہوں اخبارات میں بیانات آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں آج غالباً کچھ لوگ مل کر کے شیعہ سنی دونوں مل کر کے آج جنتر منتر پہ بھی جمع ہو رہے ہیں اسی مقصد کے لیے جمعے کے بعد تو اس سلسلے میں سب متفق ہیں کوئی بھی کوئی بھی کوئی اسی بھی زیہوش انسان کوئی سمجھدار انسان چاہے شیعہ ہو جا سننی اس کی تائید نہیں کر سکتا شکریہ زفرال اسلام خان صاحب آپ کا بات کرنے کے لیے تو آپ نے دیکھا یہ تھے دلی مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین زفرال اسلام خان جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر یہ فلم ریلیز ہوتی ہے حالانکہ سب سے پہلے تو اس فلم کو روکا جائے گا کہ یہ فلم ریلیز نہ ہو اگر یہ فلم ریلیز ہوتی ہے تو ملک کے جو حالات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں اور لائرن آرڈر کی جو سیچویشن ہے اس پر بھی بڑے سوال کھڑے ہو سکتے ہیں دلی سے کمرو پرسن تابش علی کے ساتھ نیوز میکس کے لئے ساحل نقوی